لی خمسة قدفی بها حر الوبائل حاطمہ المصطفی والمرتبہ بابناہما والفاطمہ نادی علی مظہر عجائب تجدہ عون لکا فی النبائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا علی یا علی یا علی الہی انتا الہن عالم وانا عبدک جاہل اسحلک انتر زخنی علمن نافعا وفہما کاملا وطبعا ذکیا وقلبا صفیا حتی اعبودکا بعلم لک بلا تہلکنی بالجہالتی برحمتک یا ارحم الراحمی ممبر قادری پر جلوہ فرماؤ علماء زبل احترام خلفاء خاندان شورہ اسلام اور ملتان پرا اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے خوش عقیدہ مسلمان بھائیو پردہ نشین ماہ و بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ و علیکم السلام علیکم ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستہدیه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ و من یدلل فلا خادیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف لا و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله بالغداب دین الحق ارسلہ و بلغ الرسالہ و ادل امانہ و جاہدہ فی سبیل اللہ حق جہاده حتی اتاہو الیقین و بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیس اللہ بکاف عبده صدق اللہ العظیم و بلغنا رسوله المولد نبی الكریم علیہ و علیہ و علیہ افضل الصلاة و اکرم التسلیم اِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ غَوثِ عَظَمْ بَبَلِي بِسَرُوا سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِي مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتُ مَنِ اَعْنِی رَا اے خدا جو او خدا بین او خدا تامَدَدِي اور والدِ برامی والدِ بزرگ حضور سیدِ مِلَّت مسندارہِ غَوثِ عَالِ احْمَدِي خانقہِ بِكَسْقَنَا خانقہِ برکاتیہ سید شاہِ عَلِ رَسُول حَسْنَئِ الْمِيَانِ نَزْمِی مَعْرَبِي علیہِ رحمت اللہ اپنے ایک شیر میں منقبت کے کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ مایوس نہ ہو رکھت پہ نظر اور ابو حضرت علیہِ رحمت اللہ آخری وقت میں مجھے یہ بتا دئے تھے کہ بیٹا جب کوئی ایسی مہم اور مشکل آ جائے کہ جب تمہیں اس کا بظاہر کوئی حل نظر نہ آئے اور سامنے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو تو تم اس شیر کو بطور وظیفہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں تو اللہ کا حکم سے اور حضرت قادریت معاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا غوث آزم کے وسیلے سے اور ان کے نام کی برکت سے اللہ تمہارے مشکلات کو حل فرما دے گا تو ہم لوگ یہ ہم وظیفے کے طور پر شیر پڑھتے ہیں یہ صرف شیر کے طور پر شیر نہیں ہے تو والد صاحب کا شیر نے عرض کرتے ہیں کہ مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر تکمیل اقیدت غوث سے کر قدرت ہے یہ عبدالقادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے ملتانگورے کے خوش عقیدہ مسلمان قابل مبارک باد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ اس کے ایک ولی اور کیسے ولی جو اولیاء کے سردار ہیں جن کا قدم اور اولیاء کی گردنوں پر ہے جن کے یہاں ولایتیں دست بستہ کھڑی رہتی ہیں ان غوث آزم دستگیر کی یاد منانے کے لیے آپ نے اس جلسے کا احتمام کیا قابل مبارک باد ہے آپ اور وہ تمام نادخان اور علماء جو یہاں پر آ کر آپ کے سامنے ذکر غوث پا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ذکر پر خیر و برکت رحمت مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے اور ہم اور ہماری آنے والی مثلیں سرکار غوث عاظم اور تمام اولیاء اللہ کی وفاداری پر جیئے اور وفاداری پر مرے آمین آمین یا رب العالمین مجاہ نبی آمین مکن کریم تو حضرات گرامی غوث پاک کی ذات گرامی ایسی ذات ہے سرکار غوث پاک کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے غوث پاک کو کھانے کی دعوت توشے کا حلوہ کرامتوں کا گہوارہ ان باتوں میں محدود کر کے ان کی ذات کو لگ دیا ہے خودباز غوث آزم کا ایک مجموعہ ہے ایک کتاب ہے اس کتاب میں اس کا نام ہے فیوز رحمانی اس کتاب میں شروع میں غوث پاک کی صرف ایک کرامت لکھی صرف ایک کرامت میں نے اس کرامت کو بغور پڑھا اور پھر اس کے بعد کچھ سمجھنے کی کوشش کی اس سے جو میں آپ کو بتا کرامت اس طرح ہے کہ غوث پاک ایک مرتبہ نماز کا وضو کر رہے تھے وضو وضو سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اوپر ایک اڑتی ہوئی چیل گزری اس نے بیٹ کر دی اور وہ بیٹ وہ غلازت آپ کے پیرہن آپ کے کرتے پیار گری وضو پاک کیا ہوا آج کل کسی فرضی پیر کے سامنے جالی اس کی کرامت بیان کریں تو وہ پھولے نہیں سماتے اور آج کل کے مریدوں کی بھی عادت ہو گئی ہے حضور آپ کی فلانی کرامت ہے آپ کی فلانی کرامت ہے آج کل تو زندگی وہی کرامتوں کی کتابیں لکھی جاتی ہیں اللہ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں غصفہ کی شخصیت کیا ہے جیسے ہی چھیل گری آپ کی قلبوں میں آپ شربنہ ہو گئے کیا ہوا آپ شربنہ ہوئے آپ نے جو آپ کے ہاتھ پر جو پیراہن کا جو نابا کی تھی اسے صاف کیا پیراہن بڑھایا بڑھا کے اپنے خادم کو دیا اور فرمایا جاؤ بیٹا اس کو صدقہ کرتا کسی غریب کو دے رہے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کی کرامت کا جو ظہور ہوا وہ اپنے کسی فائدے کیلئے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی بندگی بجانے آج جا رہے تھے نماز کا وہ شوق وہ بندگی بجانے کی چاہ جو آپ کے اندر تھی اور اس میں بظاہر اس غلازت کا کپڑے پہ پڑ جانا اس نے آپ کو دیر کروائی اپنے معمود کی بازگاہ میں حاضر ہونے پر بظاہر جو مجھے سمجھ میں آیا اس بات پر غزبناک ہو کر آپ نے آسمان کے طرف جو دیکھا تو آپ کی نظروں کے ذریعے آپ کی آنکھوں کے ذریعے اللہ نے اپنی ایک کرامت کا ظہور فرمایا کہ ان کے جلال سے وہ چیل جو ہے وہ گر پڑی مر کر پھر اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو یقیناً آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میری بجے سے اللہ کی مخلوق کو لقصان پہنچا تو آپ نادم ہوئے تو یہاں پر دونوں باتیں ہیں نماز کے شوق سے جلال آنا اور اللہ کی مخلوق ایک موت واقعی ہوئی اللہ کے حکم سے اگرچہ مگر پھر بھی اس پر ندامت ہوئی یہ سرکار نے بہت سے بات دے اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور سبحان اللہ اگر آپ سرکار بہت سے بات کی کرامت کے بارے میں اگر حقیقی طور پر جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ایک اور واقعہ ان کا میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ ایک بہت بڑے ولی ہوا کرتے تھے بہت بڑے بغداد کے اندر اور صاحب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انام عطا فرمایا تھا کہ وہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر رہا کرتے تھے ہر رات چنانچہ ان کے پاس کسی نے ایک نامے خبر دی کہ بغداد شہر بغداد میں ایک صاحب کا ظہور ہوا ہے جن کا نام عبدالقادر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے تو یہ مسکرائے ہسے کہلیں اچھا ایسا بھی کوئی بندہ ہے دیکھیں تو کتنا پہنچا ہوا ہے یہ کہہ کر وہ پہنچ گئے غوث پاک کی بارگاہ پہ غوث پاک کو دیکھا تو ایک سیدھے سادے انسان تشریف فرما ہے بظاہر کوئی چمک دمک نہیں سلکار غوث پاک سے کہا اچھا ساپ تو آپ غوثیت کے عظمہ پہ فائز ہے تو آپ نے اشارت فرمایا ہاں اللہ جس کو نواز دے اللہ کا انام لالک فضل اللہ یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہا اچھا ایک بات اب آئیے ہر رات ہم اللہ کے دربار میں گزارتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو تو دیکھا نہیں وہاں پر ہم نے کبھی آپ کو اللہ کے دربار میں نہیں دیکھا تو پھر کہاں سے آپ پہنچے ہوئے ہو گئے پھر کہاں سے کس مرتبہ کون سا مرتبہ آپ کو مل گیا ایسا بلایت کا تو غوثیت پاک مسکرائے اشارت فرمایا ایسا ہے کہ جو گھر کے دالان میں بیٹھتا ہے جو گھر کے آمین میں بیٹھتا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ گھر کے دالان میں کون بیٹھا ہے جو گھر کے دالان میں بیٹھتا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ گھر کی اندر کی کوٹری میں کون بیٹھا ہے جو گھر کی کوٹری میں بیٹھتا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ گھر کی چھت پہ کون بیٹھا ہے تم دالان والے ہو اور ہم چھت والے ہیں تم دالان والے ہو اور ہم چھت والے ہیں تو قاضائے سے بات ہے کہاں سے دیکھو گے نمر کو اللہ امبر سرکار غوث پاک کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ایسا ہم لوگوں نے ان کو صرف ایک کرامت والا مزد اور توسع والا مزد بنا کے رکھ دیا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ غوث پاک کے اللہ تعالیٰ کو ایک تیچر تھے کیا تھے ایک معلوم تھے حضر غوث پاک معلوم تھے اور آپ کو معلوم ہے سرکار غوث پاک جس مسئل پر بیٹھا کرتے تھے اس مسئل اللہ تعالیٰ کا نام تھا مدرسہ قادریہ آپ نے مدرسہ قادریہ قائم فرمایا تھا اور مدرسہ قادریہ معلوم ہے کیا تھا حضرت غوث پاک سے پہلے گزر گزرے ہیں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ امام غزالی کی وہ مسئلت تھی آپ کے وسائل کے بعد ان کی مسئلت میں سرکار غوث پاک بیٹھے تھے تشریف فرما ہوئے تھے اور پھر آپ نے جو کہے کوئی درس دینا شروع کیا تھا سبحان اللہ غوث پاک کے درس کا عالم یہ تھا کہ ابھی تو ماشاءاللہ یہاں سے لے کہ وہاں تک پر ڈال نظر آ رہا ہے ہم جیسے طلبہ کا ابھی ہم لوگ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ غوث پاک کی درس کا اتنی بڑی تھی کہ اس میں غوث پاک سے لے کر جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس بات کو غوث پاک سے لے کر مجلس کے آخری چھوڑ کے آدمی تک پہنچانے کے لیے چار سو مکبر دعا کرتے تھے چار سو مکبر غوث پاک نے امارت نہیں ان کے مکبر نے سورا پیچھے تک لے کے گئے ایسے لوگ کتنے چار سو مکبر سبحان اللہ اور غوث پاک کا علم اللہ اکبر ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے حضرت عبدالرزا اپنے بیٹے عبدالرزا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا بیٹا آج ہم نہیں بولیں گے آج ہم بیٹھ کے سنیں گے اور تم بیٹھ کے تقریر درو حضرت عبدالرزا بہت بڑے عالم بہت بڑے فقیح بہت بڑے مفسر بہت صحاب بڑے عدیب حضرت عبدالرزا سرکار غوث پاک کی بسند پر بیٹھے اور بیٹھ کے بڑا فسیح و بلیخ کلام انہوں نے ارشاد فرمایا بڑی اچھی تقریر انہوں نے جو ہے کی مگر صاحب مجمع خاموش کا خاموش کسی میں چونچرا کچھ بھی نہیں ایسا لگا جیسے سر کے اوپر سرکیت پر اندے بیٹھے ہو سب خاموش حضرت عبدالرزاق مسند سے اتر آئے اتر کے آئے غوث پاک مسند پر تشریف لے گئے تشریف لے جاتے ہی سرکار غوث پاک تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خدبہ مسلونہ پڑھا خدبہ مسلونہ کے بعد آپ نے ارشاد کرمایا ایک تاک اس تاک پر دودھ کا بھگونا بلی آئی دودھ کا بھگونا گرا دیا بس غوث پاک کا اتنا کہنا تھا کہ جو اماد تھی جو سانائیم تھے کسی نے اپنے باروں میں دھول ڈال لی کسی نے اپنے کپڑے پھار لیے کچھ بہوس ہو کے گھر پڑے اور کچھ واصل بحق ہوئے وہی میں انتقال کر گئے حضرت عبدالرزاق نے اپنے والد سے پوچھا بابا جان میں نے اتنا علم بیان کیا میں نے اتنی فسی و بلی تخلیق کی میں نے قرآن کی تفسیر بیان کی میں نے حدیث بیان کی میں نے اصول بیان کیے مگر کسی نے کچھ اثر نہیں ہوا اور آپ نے ایسی عام جی بات کہہ دی آپ نے ایسی عام جی بات کہہ دی اور اس پر لوگ جو ہیں وہ واصل بحق ہو گئے کیا معاملہ ہے سبحان اللہ وہ اسے باقر شاہد فرماتے ہیں بیٹا عبدالرزاق جب تم بولتے ہو تست قمد دو من علم پر تم اپنے علم سے مدد لیتے ہو اور جب ہم بولتے ہیں تست قمد دو من اللہ تو ہمیں اللہ کی مدد آتی ہے بہار اللہ بہار اللہ بہار اللہ نارائے تدبیر نارائے رسال نارائے غفیہ بہار اللہ یہ غوث پاک کا مرتبہ ہے بہار اللہ غوث پاک کے بارے میں کیا کیا بتایا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غوث پاک کے بارے میں کچھ بتائے ہی نہیں جاتا کچھ بھی نہیں بتایا جاتا آپ کو معلوم ہے اگر غوث پاک کی سیرت اگر عوان کو صحیح معنی میں جس طرح سے آپ کی سیرت پاک تھی اگر بتا دی جائے تو عوان میں میں گارٹی دیتا ہوں کہ اکثر جو مشکلات اور معاملات رائج ہیں وہ دور ہو جائیں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے حضور غوث پاک کی دریقت آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ پہ اکثر لوگ قادری سلسلے میں بیٹھ ہیں ہے کہ نہیں کون تو نے قادری یہاں پر قادر پاکے بتاؤ ماشاءاللہ کافیر ہوں یہاں پہ قادری سلسلے میں بیٹھ ہیں آپ لوگ قادری سلسلے میں بیٹھ ہیں مگر آپ کو اپنے امام کے بارے میں معلومات نہیں دی رہی ہیں آپ کے مساجد کے آئیت میں اکرام آپ ان سے طلب کیجئے کہ ہم کو ہمارے بزرگوں کے بارے میں بتاؤ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے اماموں کے نام سے اٹھایا جائے گا پوچھا کرویے اپنے آئنما سے اپنے علما سے کہ ہم مقلد ہیں امام آزب کے تو ہمیں امام آدم ابو حریفہ کے بارے میں بتاؤ امام آدم ابو حریفہ کا نام یہاں پہ کتنے لوگوں کو بتایا جللی بتاؤ کتنے لوگوں کو بتایا امام آدم ابو حنیفہ کا نام شرم کرنی ضرور نہیں نہیں بتا تو کوئل تو نہیں مانو اچھا سا حضرت امام آدم ابو حنیفہ کا نام نعبان بن ثابت رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی وہ ان کے ہم اور تم مقلد ہیں یعنی ان کے بتائے مسائل پر ہم اور تم عمل کرتے ہیں عمل کے تبار سے ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں شریعت میں اور طریقت میں ہم لوگ کس کی بارگاہ سے سیراف ہوتے ہیں سرکارِ غوصف آخ رضی اللہ تعالی سمجھے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضرت امیان صاحب رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب سراج العوارض میں لکھتے ہیں کہ اے فرزند تم شریعت میں مقلد ہو امامِ عاظم کے اور طریقت میں سیراف ہوتے ہو فیضیاب ہوتے ہو بہت سے عاظم سے یہ کس نے لکھا ہے حضرت ابو الحسین احمدِ نوری رحمت اللہ تعالی تو حضرت کرامی اپنے علماء سے پوچھا کریں اپنے علماء سے معلوم کرا کریں دیکھئے میں یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری نسلیں دکھ لے جا رہی ہے اور ان کو اپنے مزدگوں کے بارے میں نہیں معلوم ہم پیر ہیں ہمارے پاس لوگ شکایت لے کے آتے ہیں کہ حضرت ہمارا بچہ ایسا ہو گیا ہمارا بچہ آؤٹلائٹ ہو گیا ہمارے بچے میں فلانی بری عادت آ رہی ہے آپ کبھی تھنڈے دل سے بیٹھے سوچتے ہیں کہ ایسا ہماری نسلوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہماری نسلوں کے ساتھ یہ تمام باتیں اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ ہماری نسلوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بزرگ کسے کہتے ہیں نیکی کسے کہتے ہیں نیکی کرنے والا کیسا ہوتا ہے مسلمان کیسا ہوتا ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے ہمارے نسلوں کو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت مائیں آتی ہیں کہتے ہیں حضرت ہمارے بچے ہماری بات پہ ہی مان رہے جب ہی آتے ہیں اس سے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں میں نے بیٹھ دیا تھا غوث پاک کے ہاتھ پر ہے نا تمہارا ہاتھ میں نے غوث آدم کے ہاتھ پر دیا تھا ذرا سوچو تم اپنے بچوں کو اگر تنبیت دیتی تم غوث پاک کا سب سے پہلا واقعہ جو تم نے سنا ہوگا آپ کے بزرگوں سے وہ کونسا واقعہ ہے سچ بلنے کا واقعہ اور سچ بلنے کا واقعہ کیا ہے جو ان کی ماں نے ان کو سیکھ دی تھی وہ غوث پاک بنے اس سے پہلے ان کی ماں نے ان کو سیکھ دی تھی کیا کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہر حالت میں دو جہاں سچ بولنا ہے ہے کہ نہیں اور پھر غوث پاک کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اپنی ماں کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے اور سبحان اللہ دیکھو اس بات پہ غور پڑو کہ انہوں نے ماں کی بات مانی ماں نے کہا سچ بولنا داکوں کے ساتھ میں چالیس داکو آئے تھے آپ سچ بولے کہ میرے پاس صدری کے بائیں طرف میری ماں نے چالیس دینار سونے کی گنیاں جو ہیں وہ سی رکھی ہیں چھبا رکھی ہیں تو میرے لیلو میرے پاس یہ ماں ہے تو وہ چالیس کا کہنے لگے کہ یہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے اور ہم اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں معلوم ہے کیا ہوا غوثے پاک کی بات ماں کی بات ماننے کی برکت سے وہ چالیس سب جتنے بھی ڈاکوں تھے وہ غوثے پاک کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کریں اور سب اپنے اپنے وقت کے قدوب بنے مگر ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارے بچے بیرا روی پہ بیرا روی پہ جا رہے ہیں بیرا رو ہو رہے ہیں آؤٹلائن ہو رہے ہیں مگر ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اگر جلسہ کرتے ہیں تو اس میں صرف جذباتیت کو ہم لوگ جو ہے جو ہے وہ فوقید دیتے ہیں جذباتی نعرہ ہو جائے جذباتی تکریریدیں ہو جائے بس یہ اس بات طور پور پورید فوقید دیتے ہیں ان کی باتوں کو غصبات کی باتوں کو اگر آپ ان کا جلسہ کر رہے ہیں خالدہ صاحب کا جلسہ کر رہے ہیں تو ان کی باتوں کو اباقہ حسین کا جلسہ کر رہے ہیں تو ان کی باتوں کو تو یہ تمام بزرگوں کی باتیں یہ باتیں کیوں کروائی جاتی ہیں یہ جلسے کیوں کروائی جاتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کا ذکر ہو ان بزرگوں کے بارے میں بتایا جائے اور عوام ان چیزوں کو خود بھی سیکھے اور جتنا سمجھ میں آیا اس کو اپنے دوسرے بھائیوں کو سکھائے یہ اس لیے در سے کروائے جاتے ہیں صدقال غوصفان مدی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کے بارے میں حقیقی معنی میں آپ لوگ معلوم کر لیں کہ صدقال غوصفان مدی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طریقت میں ان کے سلسلے میں صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی طریقت میں ان کے سلسلے میں صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے اس کے سبا کچھ نہیں غوصفان کے سلسلے میں اللہ نے لکھا ہے اس پر ایمان لاؤ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھو ایک مرتبہ غوصفان کے لئے اللہ تعالیٰ عنہ واردہ ہو انہ سرکار جو ہیں وہ آپ تجارت کرتے تھے ایک مرتبہ بیٹھے تھے آپ کا خادم آیا خادم آ کے کہنے لگا کہ حضور بری خبر آپ کی تجارتی جہاز توفان میں ڈوب گئے سرکار غوصفان نے گردن چھکا دی گردن اوپر کی ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین خادم نے آرز کیا خود خبری پر اللہ کا سکر بڑا رہا ہے اللہ کی حمد و سنا بیان کرنا یہ بات سمت میں آتی ہے مگر آپ نے بری خبر پر سن کر بھی آپ نے اللہ کی حمد بجا لائے اللہ کی مدھو سنا آپ نے بیان کری اس کا رانس کیا ہے سرکار غوصفان نے ارشاد فرمایا اے میرے خادم تو سمجھتا ہے کہ میں تیری اچھی ہو بری خبر پر الحمدللہ کہہ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے جب تو میرے پاس بری خبر لے کے آیا تو میں نے فوراً اپنے دل کی طرف مجھر کری دل کی طرف اور میں نے غور کیا کہ کیا بری خبر سن کر میرا دل اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا ہے تو میں نے پایا نہیں بری خبر سن کر میرا دل اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے ذکر کی طرف سے ہٹا رہی ہے اللہ کی یاد نہیں لین ہے تو میں نے اس نیوت پر اور اس پوفیق پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی محمد بجل آیا اس کے بعد جب تو خوش خبری لے کے آیا تو میں نے پھر دل پر نظر کری کہ کہیں خوش ہو کر میرا دل اللہ کی دل اللہ کی یاد سے پھر غافق نہیں ہو گیا تو میں نے پایا کہ نہیں میرا دل جو کا تو اللہ کے ذکر میں بزکول ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میں پھر اللہ کی حمد بجل آیا ہے یہ طریقہ بہت سے پاکتا ہے اسی بات کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں ہزار آج میں آپ سے دو ایک پوائنٹ خالی بول کے جاؤں گا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے سب لوگ کان کھول کے سن لیں زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے زندگی جینے کا طریقہ ایک مسلمان 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 اسلام پر قائم رہتا ہے زندگی جینے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بندے سے اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کی تبکو اور عبید مت رکھو سمجھے اکثر مابلات اکثر جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں انسانوں میں آپس میں کہ ہم لوگ امیدے رکھتے ہیں میں نے تجھے چائے پلائی ہے تو تُو بھی مجھے چائے پلائے گا میں نے تجھے سلام کیا ہے تو تُو بھی مجھے سلام کرے گا میں نے تجھے گفٹ دیا ہے تو تُو بھی مطلے میں مجھے گفٹ دے گا نہیں اور یہ کیا ہوتا ہے میں نے سلام کیا وہ سامنے والا سلام کی اسی وجہ سے کرنا بھول گیا تو کیا ہوگا پھر دل کے اندر بجھلی پیدا ہوتی ہے اے اس نے مجھے سلام نہیں کیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے برغلائے ہو کسی کے برغلائے میں آ گیا ہو اور اس طرح کی جو ہے وہ بجھلیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی بجھلی جو ہے وہ رنجس میں بندلتی ہے اور پھر وہ رنجس دوس میں نہیں وہ اندر جائے کرتی ہے غور کر یہ اس بات پر حضرت اگرامی اس وقت ہمیں آپسی اتحاد کی ضرورت ہے آپسی محمد کی ضرورت ہے ہمارے سارے جلسے جو کہیں بے اثر ثابت ہو رہی ہیں ہمارے جنوس بے اثر ثابت ہو رہی ہیں کیوں کیونکہ ہم لوگو پوری طریقے سے اپنے بزرگوں کی تعلیمات اور ان کی صیرت پر عمل پیرا نہیں ہیں ہمیں کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا ہے سارے محمدیں کس سے مابستہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ایک بڑے بزرگی بات کا آپ سے کہنا ہوں بڑے بزرگی بات اگر برا نہ مانو تو کہوں برا تو نہیں مانو گے میں خالی خالی سمجھ دیجئے اخو کا سال ہے میں خالی آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے نصیت کے طور پر دینے والے بھائی کی طور پر عبادارس کرنا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تعویز کرنے کہ حضر وہ ایسا ہے کہ فلانا آدمی جو ہے نا وہ مجھ پہ کروا رہا ہے تو اگر میں میں تھم گیا ہوئے میرے کہ ان سب کاغذ کلوں سائیڈ میں رکھ دی میں کوئی کتاب لکھ رہا تھا یا کوئی پڑھایا کچھ کر رہا تھا بند آیا کہ لے حضر وہ فلانا آدمی مجھ پہ کروا رہا ہے تو میں نے کہا تم کیوں آئے ہو کہ لے حضر میں کروانے آئے ہوں تعویز میں نے کہا یا جس کی شکایت لے کے آئے ہو تم بھی وہی کام کر رہا کہ نہیں کوئی تمہیں نہیں کروا رہا ہے تم کسی کے لئے کروا رہا یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے خوف حضرات آپ یقین جارے قرآن کے اوپر قرآن کے اوپر عقیدہ رکھئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی اس کا جب لکو اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو تو صحیح کیا فرماتا ہے اللہ ادعونی مجھے پکارو تو صحیح میں اس کا آگ کی زمان میں ترجمہ کر رہا ہوں مجھے پکارو تو صحیح میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا اب ایک بات بتاؤ مجھے مہیا سب اکم کان کھول کے دل کی آنکھیں کھول کر کہ اللہ سے بڑا کوئی مدندگار ہے بتاؤ یا زور سے بتاؤ ہے اللہ سے بڑا کوئی مددگار ہے اللہ سے بڑا کوئی مدندگار نہیں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ صلی اللہ مکافد عبدہ کہ بندے کے لئے اللہ کافی نہیں ہے قرآن میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کعا بندے کے لئے اللہ کافی نہیں ہے ایک بات بتاؤ کیا اس آیت کے جو میں ترجمہ کری قرآن پر کہ اس کے معنی تو میں کوئی سمجھ دے سمجھانے کی ضرورت ہے قرآن کی بات صدیق بات ہے قرآن کی بات دو ٹوپ بات ہے قرآن کی بات قرآن سے نکلی اور دل پہ آکے لگتی ہے کیا فرماتا ہے کیا اللہ آپ کے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے بولو اللہ کافی ہے نا تو پھر ہم لو بندوں سے امید لگا کے کیوں بیٹھیں ہم لو جیسے اس سے کئی بلائی میں پیدا ہو رہی ہیں کئی بلائی میں پیدا ہو رہی ہیں جیسے مہاشرے میں باپ جو میں بیٹے سے لگانے پیٹھا ہے کہ نہیں میرا بیٹا جو ہے کما کے مجھے دے گا اب زہر سے بات ہے میں ایک پریکٹیکل جو مہاشرے میں آج کل ہو رہا ہے وہ بتا رو میں آپ جس کی بیجے سے حالات خراب ہو رہے ہیں جس کی بیجے سے تریوار توٹ رہے ہیں جس کی بیجے سے آپس میں رنجسے پیدا ہو رہی ہیں دل میں یہ اسلامی مہار لگی ہے بیٹے سے تبکو بیٹا ہمیں کما کے دے گا اب وہ بچارہ اپنی فیملی میں بھی مشکول ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ باپ ناراض ہو گیا اور یاد رکھو اگر باپ بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا تو جنت کا درمانہ اولاد کے لیے بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا بیٹے کا عالم کیا ہے پیر صاحب آبادی میں آئے بیٹا دوڑ کے گیا ہاتھ پر چھوڑنے کے لیے اور ماباپ چاہے بیمار پڑے ہیں مگر ان کی طرح توجہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وَبِلْوَالَجَيْنِ حِسَانَا اپنے والدین کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرو اچھا بیوازت اپنی عبادت کے بعد جو حکم دے رہا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھے بیوازت حکم دے رہا ہے تو یہ ہر طرف سے ہمارے سماج میں برائیاں آ رہی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث والے ہیں ہم خاجہ والے ہیں ہم اولیاء والے ہیں اے ولیوں نے کیا کیا ولی انسان ہیں ولی کھاتے پیتے ہیں ولی کے ہاں تبالوں کو تناسل ہیں ولیوں کے ہاں وہی زندگی جینے کا طریقہ ہے جو ہمارا تمہارا ہے مگر فرق کیا ہے معلوم ہے تقویٰ ولیوں کے پاس کیا ہے بولو اے جواب دو میرا تھڑڑ لگ رہی ہے میں نے جو دستانوں اتار دیا اور جیکٹ بھی کھل دیا میں نے کہا تم سے بات کر کے تمہاری مسکرات نہیں ہمیں دھرم کر رہی ہیں حضرت گرامی ولیوں کے پاس ولیوں میں ہمیں فرق تقویٰ اب صاحب اصل میں مولانی اسمائی صاحب بات یہ ہے کہ عوام در گئی ہے آج کل جو تقوی بتایا جنہا تقویٰ متقی تو عوام کو صحیح سے سمجھائے نہیں جاتا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں تقویٰ کا مطلب کیا تقویٰ کسے کہتے ہیں اگر تم کہہ رہے ہو کہ تقویٰ کا مطلب در تو اے میرے بھائیوں ایک بات یاد لکھو کہ اللہ دراتا نہیں ہے کیا بات ہے اگر در کے کچھ کیا تو کیا اسے بندگی کہو گے بولو در کے جو کلوں میں تو وہ کس ویسے پیار رہا ہو سیدہ رابیہ بسریہ جذب کے عالم نے جذب کے عالم نے بسرا کے بسرا کے سڑک پہ دول رہی تھی اور کہہ رہی تھی سبحان اللہ کہہ رہی تھی مجھے وہ جنت کو علاقے دے دے جس کے لالت میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مجھے وہ دوزق کو علاقے دے دے جس کے در سے لوگ عبادت کرتے ہیں میں دونوں کو جلا دوں گی اللہ اللہ تقویٰ کسی کہتے ہیں در کے مسلمان ہوئے تو مسلمان نہیں یاد لکھو اجبات کو در کا اسلام لگی ہے سبحان اللہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے سنو گوڑ سے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے جواب دے ہونا مسئول ہونا آنسر بل ہونا یعنی اگر تم سچ بل لکے ہو تو اس لیے سچ بل لکے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے اگر تم اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہو تو اس لیے تربیت اچھی کر رہے ہو کہ اللہ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے اگر تم اسراف بیجا سے پیسہ پھینکنے سے بیجا اگر تم پریز کر رہے ہو تو اس لیے کہ اللہ کو مو دکھانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے در میں اور جواب دینا میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے حضرت عرامی یہ جو ہم لوگ کے بیچ میں پھیلا دیئے یہ بات ہمارے مسلمان بھائیو بتا دیا گیا کہ تقوی ہم تک در اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ دینداری سے دور بھاگتے ہیں آلے بھائی کون متقی بنے کون متقی بنے نہیں متقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک نارمل انسان کی طرح رہو ملکل نارمل کوئی نہیں کہہ رہا تم سے کہ اتنے موٹے موٹے دانوں کی تصویر لے کر اس کو بھائدنا شروع کر دو نہیں جتنا پڑھو جتنی عبادت کرو اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو مو دکھانا ہے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے جو اللہ نے ہمیں دیمت ادا فرمائی ہے اس کو جواب دینا ہے اور صاحب پھر جیسی جیسی معرفت ہوتی ہے جیسی جیسی بلائد ہوتی ہے ویسا ویسا تقوی ہوتا ہے ہمارے دادا سید العلماء سید شاہ علی مصطفیٰ رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عام دور پر عام مسلمان کا تقویٰ یہ ہے سن لو کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لے اور حلال نبالہ کھالے بس یہ تقویٰ ہے یہ تقویٰ ہے عام مسلمان کے لیے یہ ہے تمہارا متقی ہونا بس اس کے علاوہ کوئی تقویٰ نہیں ہے اس کے علاوہ جو درائے جاتا ہے کہ بھائی اتنا چلے کٹ کے آ جاؤ یا اتنی جماعتیں نکال لو یا یہ کر لو یا وہ کر لو یا خانہ چھنڈا دے دو جمنت میں محل بن جائے گا کہ ہماری مجد میں فانوس لگا دو تو تمہارے لیے جمنت میں جو محل ملے گا اس کی سوئی بن جائے گی اور پھر سیکنٹ رول بن جائے گا یہ سب باتیں بل بیکار ہیں سب باتیں بیکار ہیں اور یہ سب جو ہیں وہ اپنی جیب بڑھنے کے نسخے ہیں اللہ کے نام پر اس کے رسول کے نام پر آپ لوگ سمجھدار بن جائیے سمجھدار مسلمان بن جائیے اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھئے کہ ولیوں کی صیرت کو ہمیں اپنے انتر اور اپنے بچوں کے اندر جگانا ہے اور ولیوں کی صیرت کیا ہے ولیوں کی صیرت یہ ہے کہ ولی متقی تھے ولی جو کچھ کرتے تھے وہ اس لیت سے کہ ہمیں اللہ کو مجھتنا تو یہ چند باتیں جو میں مجھے آپ لوگ کو آج بتا دی تھی سرکار اور سپاگ اللہ تعالیٰ عنہ اور دہو انہ کے تعلق سے خدا رہا اور سپاگ کو مرگے والا پیر یا توسے والا پیر ابھی حال قلال میں ایک علاقہ ہے یہی ایم پی میں مجھے تفسیر تل ایک بات یاد آگئی تفسیر تل میں آرز کرنا ہوں کہ اس علاقے میں صاحب ایک صاحبہ میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ کا کام کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی دھاڑی ہیں ان کی لبے لبے جبے پہتے ہیں میں دیکھا آپ کیا کام کرتے ہیں کہہ لگے توسے کی نیاز دیتا ہوں توسے کی نیاز دیتا ہوں میں کہا ہے یہ کونسا کام ہے پتہ یہ چلا کہ جو امیر لوگ ہیں یا جو پچھالے در جاتے ہیں فورا دو منٹ میں ان لوگوں کو اور ڈھرا کر اور ڈھرانے کے بعد ان کو توسے کا ڈھر ڈھلا کر دس ہزار روپے کا وہ بندہ توشہ بنواتا ہے اس میں سے پانچ جار خود رکھتا ہے اور پانچ جار کا حلوہ بنا کے اس کو اس کے دروانوں کلا دیتا ہے تو حضرت گرامی یقین جانے جو بندے خود اپنا بھنا نہیں کرسکتے ہیں وہ کیا آپ کا بھنا کریں گے آپ نے کیا بھنا کریں گے آپ نے علماء سے اپنے عائلما سے آپ کل سے کھان بھیجئے کہ ہمیں اپنے علماء سے اور اپنے عائلما سے بزرگوں کی صیرت ہمیں پڑھ لیے اور اگر وہ آپ کو پڑھانے میں سکشن نہیں ہے تو میں آپ کو ایسے افراد دیتا ہوں کہ جو آپ کو آپ کے دین صحیح طریقے سے سمجھائیں گے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کے نام پر جو کیا جا رہا ہے وہ اُڈھکوز لبازی ہے وہ اسلام کے دین نہیں ہے تو حضرت اگرانہ بھی آپ لوگ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کوشش کریں گے دینداری سیکھنے کی اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی اللہ تمہارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو دینی معاملات پر میں عمل کرنے کی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اللہ حضرت ہمیں غوث پاک کی ذات سے فیضیاب ہونے کی اللہ رب العزت جو ہے وہ شرمتہ فرمائے سب کال غوث کے روزے کی زیارت کا شرمتہ فرمائے اللہ مدینہ کی زیارت کا شرمتہ فرمائے قابے کی قابے کی تواف کا شرمتہ فرمائے یہ ان دماغ دعاوں پر ہم اس محفل پر اختتام کرتے ہیں ربنا تقبل بنا انکانتا سبیل علیم و تم علینا انکانتا تباہ ورحیم و آخر دعوانا الحمد للہ رب العربی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ